موسیقی دوست و قدرت نے دنیا میں بے شمار جاندار پیدا کیے ہیں جن میں سے ہر جاندار کا جوڑا بنایا تاکہ یہ آپس میں جنسی ملاب کر کے افضائش نسل کر سکیں اور ہر جاندار کے جنسی ملاب کرنے کا کوئی نہ کوئی خاص وقت اور انداز ہوتا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ گوریلہ اپنی مادہ کے ساتھ جنسی ملاب کیسے کرتا ہے اور ایک نر گوریلہ اپنا سینہ کیوں پیٹتا ہے اپنی مادہ سے جفتی کرنے کے لئے نر گوریلہ کس طرح اسے آمادہ کرتا ہے اس کے علاوہ بھی ہم آپ کو گوریلے کے بارے میں حیران کن حقائق آج کی اس ویڈیو میں ہی بتائیں گے لیکن ویڈیو میں مزیدہ کے بڑھنے سے پہلے کائنڈی ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا دیں دوستو ظاہری طور پر عجیب نظر آنے والے گوریلہ کا لائف سٹائل تقریباً دوسرے تمام چوپاؤں سے قدر مختلف ہے کیونکہ یہ جسامت اور طاقت میں دوسرے جانوروں سے کہیں آگے ہے اگر بات کی جائے گوریلہ کی خوراک کی تو گوریلہ پھل بانس اور درختوں کے پتے وغیرہ کھاتا ہے لیکن خوراک کی کمی کی صورت میں گوریلہ چونٹیوں اور ہشرات وغیرہ کو بھی کھا جاتا ہے ایک بالی گوریلہ روزانہ تقریباً پچاس پاؤنس تک کھانا کھا سکتا ہے گوریلہ زیادہ تر پانی سے دور ہی رہتا ہے کیونکہ اکثر گوریلوں کا زیادہ تر وقت کھانے اور آرام کرنے میں ہی گزرتا ہے پیٹ بھرنے کے بعد ہر گوریلہ اپنے کھانے کو حضم کرنے کے لیے کافی سفر تیہ کرتا ہے جس سے اسے تھکان ہو سکتی ہے اور اکثر گوریلے کھانا حضم کرتے ہی اپنی نیند پوری کرنے کو ترجیح دیتے ہیں چمپینزی گوریلے کا بہت ہی قریبی رشتہ دار ہے لیکن جسامت میں گوریلے سے چھوٹا ہوتا ہے سائنٹیفک ریسرچ کے مطابق یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ گوریلہ ایک شریف جانور ہے اور بیشتر اوقات خاموش رہنا ہی پسند کرتا ہے لیکن جب کوئی دوسرا انہیں تنگ کرتا ہے تو یہ خوفناک آواز میں دھارنے لگتا ہے جس سے دوسرے گوریلے ڈر کر دور بھاگ جاتے ہیں دوستو گوریلے مختلف گروپس کی شکل میں رہنا پسند کرتے ہیں اور ہر گروپ کا سربراہ ایک نر گوریلا ہوتا ہے جو اپنے گروپ کی ماداؤں اور بچوں کی حفاظت کا ذمہ دار ہوتا ہے اگر بات کی جائے جنسی ملاب کی تو ایک نر گوریلا اپنی ماداؤں سے جنسی ملاب کرنے سے پہلے اپنا سینہ خوب پیٹتا ہے جس کی آواز دور دور تک سنائی دیتی ہے اور گھرنے جنگلوں میں گوریلے کے جنسی ملاب کرنے کا یہ طریقہ کافی کامیاب ہے کیونکہ جب ایک نر گوریلا اپنا سینہ پیٹتا ہے تو اس سے پیدا ہونے والی آواز ماداؤں گوریلا کے کانوں تک بھی پہنچ جاتی ہے اور اس طرح یہ دونوں نر اور ماداؤں گوریلے ایک دوسرے کو تلاش کرنے لگتے ہیں اور جب یہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے آتے ہیں تو ماداؤں گوریلا بھی خاص طریقے سے نر گوریلے کو امپریس کرتی ہے اور اس طرح یہ آپس میں جنسی ملاب کرتے ہیں لیکن آپ کو حیران کن بات بتاتے چلیں کہ ایک نر گوریلا اپنے گروپ یا کسی دوسرے گروپ کی ماداؤں کے ساتھ جفتی کرنے سے پہلے اس گروپ کے دوسرے نر گوریلوں کے ساتھ لڑائی کرتا ہے اور جیتنے والا گوریلا ماداؤں کے ساتھ جنسی ملاب کر لیتا ہے ایک ماداؤں گوریلا جنسی ملاب کے بعد ساڑھے آٹھ ماہ تک حاملہ رہتی ہے اور پھر ایک یا دو بچوں کو جنم دیتی ہے لیکن حیران کن بات یہ کہ ایک مرتبہ بچوں کو جنم دینے کے بعد ماداؤں گوریلا تقریباً ساڑھے چار سال تک کا وقفہ کرتی ہے اور اتنی دیر تک اگر وہ زندہ رہے تو دوبارہ حاملہ ہوتی ہے نہیں تو مر جاتی ہے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی کیسی لگی ہماری آج کی یہ ویڈیو کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کرنا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے گا اس کے علاوہ مستقبل میں مزید ایسی ہی دلچسپ ویڈیوز وقت پر دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بلائکن کو دبا دیں شکریہ